اسلام علیکم فوڈیز بائی ایمان میں آپ کو ویلکم تو آج ہم بنا رہے ہیں چکن وائٹ کڑائی بہت ساری گریوی کے ساتھ تو جب گیس زیادہ ہوں اور آپ کو وائٹ کڑائی بنانی ہوں تو تب بھی آپ یہ گریوی والی وائٹ کڑائی بنا سکتے ہیں پدرہ سے بیس منٹ میں آپ یہ کڑائی آرام سے بنا سکتے ہیں بجٹ فینلی بھی ہے اور ٹیسٹ فل بھی ہے تو جی اس کے لیے ہم نے لیا ہے ایک کلو چکن اچھی طرح سے واش کر لیں اگر آپ کے پیسز بڑے ہیں چکن کے تو سب سے پہلے اسے چھوٹے کر لیں بکوز ہر پائٹ میں آپ کا فلیور آتا ہے اگر آپ کی چکن کے پیسز چھوٹے ہیں یہاں پر میں نے لیا ہے دو ٹیمارٹر ایک پیاز اور ساتھ اٹھ ہری مرچیں نوملی پیاز اور ٹیمارٹر کڑائی میں یوز نہیں ہوتے بٹ ہم نے گریوی بنانی ہے تو اس لیے آپ کوشش کریں ریڈ کلر کی ٹیمارٹر نہ ہوں گرین ٹیمارٹر ہوں یا پھر لائٹ کلر میں جو ٹیمارٹر ہوتے ہیں آپ وہ یوز کریں تین ہری مرچوں کو میں نے سائٹ پہ رکھ دیا ہے ان کو ہم بعد میں یوز کریں گے اچھا اب ہم نے اس میں جگ میں سارا کچھ ڈال دیا ہے ایک ساتھ ہی اور آدھا گلاس سے اس میں پانی اٹھ کریں گے اور اس طرح سے ہم اس کا پیسز سا بنا لیں گے اس طرح سے اب ہم سپائسز کو ریڈی کر لیں گے یہاں پر میں نے لیا ہے ایک کھانے کا چمچ نمک اور ایک کھانے کا چمچ کالی مرچ اگر آپ کے پاس سفید مرچ ہے تو آپ وہ یوز کر لیں اور آدھا کھانے کا چمچ جو ہے کلونجی ہے ایک کھانے کا چمچ میتھی دانا ہے اور آدھا چائے کا چمچ چلی فلیکس ہیں اور زیرہ ہے تین کھانے کے چمچ سفید اس کو ہم بھون لیں گے طوے پر آپ اس طرح سے طوے پر زیرے کو پھیلا لیں گرم طوے پر اور جب خوشپو آنے لگے پیاری سی بھونی بھونی سی تو تب زیرہ کو آپ طوے سے اتار لیں یہ زیرہ جو ہے واحد اس میں جو ہے وہ مسالہ یوز کریں گے تو یہ بہت ہی اچھا فلیور آتا ہے اسی لئے ہم نے اس کی 3 ٹیبل سپون لیے ہیں اب ایک صاف شفاف سے کڑائی لیں اس میں ایک کپ آئل ایٹ کریں ایک کھانے کا چمچ لسنہ درکہ پیسٹ ایٹ کریں اچھی طرح سے گولڈن براؤن کریں جب گولڈن ڈاؤن ہو جائے اس میں ہم چکن ایٹ کریں گے سارا چکن ایٹ کر دیں اور اچھی طرح سے اس کا جو ہے وہ اس کو مکس کریں لسن کے ساتھ تاکہ جو ہے وہ اس کی سمیل بھی چلی جائے اور اس کا کلر بھی چینج ہو جائے یہاں پر جو ہے وہ ہم اچھی طرح سے اس کو مکس کرنے کے بعد ادرک ایٹ کریں گے یہ میں اس طرح ٹپ سائز میں کٹنگ کر لی تھی نہ بہت موٹی ہے نہ پتلی تو یہ تقریباً جو ہے وہ دو انچ کا ٹکڑا درک کا تھا تو میں نے اسے اس طرح سے کٹنگ کر لیا یہ فرائی بھی ہو جائے گی ہلکی ہلکی سی اور اس سوفٹ بھی ہو جائے گی اور اس کا فلیور بہت اچھا تکڑائی میں تو آپ نے یہ ضرور ایٹ کرنی ہے یہ ریسٹورن سٹائل لگتا ہے اور اس سے جو ہے وہ ٹیسٹ رہا ڈیفرنٹ بھی ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہے وہ جو ہم نے سارا پیسٹ بنایا تھا وہ ایٹ کریں گے اور ساتھ ہی ہم نے جو سارے سپائسز دیکھ ساتھ رکھیں میں ان سارے سپائسز کو بھی اس کے اندر ایٹ کر دیں گے یہاں پر میں نے ون ٹیبل سپون زیرہ جو ہے وہ بچا لیا ہے یہ بعد میں یوز کریں گے تو میں وہ آپ کو بتاؤں گی کہ وہ کہاں پر یوز کرنا ہے اچھی طرح سے مکس کریں اب ہمارا جو ہے وہ یہی من کام تھا تو آپ جو ہے وہ پہلے سپائسز اور سارا یہ پیسٹ وغیرہ والا کام آپ پہلے بھی کر کے رکھ سکتے ہیں تاکہ ٹائم میں آپ صرف دس منٹ پندرہ منٹ کے اندر اپنی وائٹ کڑائی کو ریڈی کر سکیں تو یہ بہت جو ہے وہ آسانی سے پھر بن جاتی ہے بس اب ڈھکن لگا کر پندرہ منٹ کے لئے سے چھوڑ دیں تب تک آپ اپنے باقی کام کریں رائے تب نالیں سالٹ بنا لیں یا پھر اگر چاول وغیرہ بنانے ہے تو وہ بنا لیں تو سازت بس اس کو چیک کر لیں اس طرح سے کہ اس کا پانی جو ہے دوبارہ سے ڈھکن لگا دیں گے تب تک پانی ڈرائی نہیں ہوتا آپ نے اس کو جو ہے وہ کور لگا کر پکاتے رہنا ہے تاکہ جو ہمارا چکن ہے وہ اچھی طرح سے ٹینڈر ہو جائے اور ہر بائٹ میں فلیور ہے تو یہاں پر جو ہے وہ تقریباً ہمارا جو ہے وہ کڑائی ریڈی ہو چکی ہے بس یہ دیکھیں یہاں پر ہم تھوڑا تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے تب تک جو ہے وہ ہم اپنا رائٹہ ریڈی کر لیتے ہیں اب ڈھکن کو نہ لگائیں کیونکہ چکن جو ہے وہ ٹینڈر ہو گیا ہے تو یہاں پر میں نے ہاف لیمن ایٹ کیا ہے تھا یہاں اس کا بہت اچھا جو ہے وہ فلیور بھی آتا ہے تو رائٹہ ریڈی کر لیتے ہیں کڑائی کے ساتھ رائٹہ بہت اچھا لگتا ہے ایک کب یہاں پر فریش کریم کا ملائی کر لیا ہے گھر کی کریم ہے اگر نہیں ہے تو آپ بزار کی بھی یوز کر سکتے ہیں ساتھ میں دو کب دہی ایٹ کی ہے ایک چائے کا چمچ جو ہے وہ کالی میچ ہے اور ایک چائے کا چمچ بھونا وزیرہ ہے تھوڑا سا نمک ایٹ کیا ہے اکارڈنگ تو یور ٹیسٹ اور اچھی طرح سے آپ اسے بلینڈ کر کے رکھ دیں جی ہماری رائٹہ ریڈی ہے اب ہم نے جو کڑائی ہے اس میں بھی ایک کب دہی کا ایٹ کیا ہے لاس میں ایک سٹیپ کرنا ہے آپ نے جب آپ کی پانی ختم ہو جائے اور اچھی طرح سے بنائی ہو جائے تب آپ نے ایک کب دہی کا اس کے اندر ایٹ کرنا ہے اور ساتھ یہ کریم ہے میں گھر کی کریم یوز کر رہی ہوں آپ بزار کی کریم بھی یوز کر سکتے ہیں یہ تقریباً ڈیڑھ کپ ہے آپ کو میری ویڈیو پسند داری ہو تو اس سے پیارا سا لائک بھی دے دیں اور چینل پر نیو ہیں تو لازمی سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ میں ہر ویڈیو آپ کے ساتھ شیئر کر سکوں تین ہری مرچیں جو ہم نے بچا کے رکھی تھے یہاں پر ہم نے اسے بھی ایڈ کر دی ہے اور دم لگا دیا تھا تاکہ جو ہے وہ سیٹ ہو جا اچھی طرح سے کرائی تو مزیدار سی ہماری وائٹ کرائی ریڈی ہے یہ جو ہری مرچ ہے یہ بھی دیکھیں وائٹ کرائی دھنیا کے بغیر ہی ہوتی ہے لیکن اگر آپ کو پسند ہے گارنیشنگ اور دھنیا تو آپ اس ایڈ کر لیں کوئی اس میں مزیدار سی وائٹ کرائی کو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے فیڈ بیک دیجئے گا کہ آپ کی وائٹ کرائی اس طریقے سے گریوی کے ساتھ کیسی بنی مجھے رکھی دعا میں یاد انشاءاللہ نئی ریسی پی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے زندگی و خیار تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ